بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے نوجوانوں کی بات نوجوانوں کے ساتھ پروگرام میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان عمران نائکو ناظرین اس پروگرام میں آپ جانتے کہ ہم یوٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سماج کے حوالے سے مختلف مسائل پر بات کرتے ہیں یعنی کہ نوجوان کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اور نوجوان کس طریقے سے ملک کا قوم کا سرمایہ ہے اس کی کیا رسپونسبلٹیز ہیں ناظرین اس حوالے سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور نوجوانوں سے یوٹ سے ان کی اوپینینس لیتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے مول ایجوکیشن یعنی اخلاقی تعلیم اخلاقی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آج یہاں کی یوٹ سے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے آج کے اس موڈرن ورلڈ میں آج کے اس طرح کی آفتہ دور میں اس اثر حاضر میں کتنی ضرورت ہے اخلاقی تعلیم کی بات کرتے ہیں آج یہاں کی یوٹ سے جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایجوکیشن ایجوکیشن فیلڈ کافی انکلیزو ہے اس میں مورل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہم وہ اگنور نہیں کر سکتے ہیں پر انفورٹنٹلی مورل ایجوکیشن کو ہم اتنا فوکس نہیں کر رہے ہیں ایجویل لیول پر نہیں کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مورل ایجوکیشن کو تو ہم کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے ہیں یہ ریزنز ہے کافی سوسائیٹی میں سوسائیٹی میں کافی ٹابوس بنے ہیں کہ ایسا مطلب جو کلچر آیا ہے نیا کلچر ویسٹرن کلچر اس نے تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیا ہے کشمیری کلچر کو ورنہ کشمیر کلچر میں زیادہ یہ نہیں تھا ڈرگز وغیرہ نہیں تھا یہ مطلب پیرنٹس کی رسپیکٹ ہوتی تھی بہت کچھ ہوتا تھا اگر ہم دیکھیں گے اس سیڈ کے پیچھے مین جو ہے وہ لے کپ مورل ایجوکیشن ہے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے گھر میں بھی ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ پہلے ہمیں بچے کو مورل ایجوکیشن دینی ہے کیونکہ ویلیو ہے کالیٹی ایجوکیشن کا اگر ہم کالیٹی ایجوکیشن دے گے ہمارے بچوں میں یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویسائیڈ ہو رہا ہے یا ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں یا ایسی چیزوں کے ساتھ وہ ہوئے ہیں جن سے ماشرے میں ہمارا فیٹر خڑاب ہو رہا ہے بسکلی دفور لائز اندر گروئنگ اپ جو بھی مورڈر نیٹی ویسٹنیزیشن یہاں پہ آ رہی ہے اس سے یہی فیل ہو رہا ہے جو ہمارا پرانا کلچر ہے اپنا کلچر ویر لوزنگ دیکھ سامر پرانے زمانے میں لوگ ایلڈرز نکل دے دے سائٹ سے لوگ کر دے دے ریسپیک آج کے زمانے میں وہ کچھ رہا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ویہر تی پروائیڈ دیمیں مورل ایجوکیشن میں سکول میں فر ایک زمبر بارنگ اسمبلی ہو رہی تھی تو وہاں پر ہمیں ان کو مورل ایجوکیشن دینی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے جو آج کل کی ہماری فیملیز ہیں ہم ان کو پہلے سے ہی ایسا ایٹموسفیر دیتا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے ہم ان کو پہلے ہی سکھاتے ہیں بڑے بڑے سکول میں چھوڑتے ہیں وہاں پر ان کو سکھاتے ہیں ان کو ایکٹوٹیز کھاتے ہیں بھاکی چیز کھاتے ہیں لیکن مورلی ان کو وہاں پہ پرپیر نہیں کرتے ہیں جو کہ ہمارا جو یہاں پہ ابنا کلچر ہے جیسے کہ ہماری لنگویج کشمیری ہے جبکہ آج کار اگر ہم دیکھیں گے بچے اگر آج کار دیکھیں گے ان کو کشمیری آتا ہی نہیں ہے بڑت جب سے یہ ویسٹرن کلچر میں ہم ہو گئے ہیں مطلب کشمیر تھوڑا سا بیک ورڈ ہو چکا ہے ہماری پروڈکشن کشمیری نیٹی پروڈکشن میری پروڈکشن ہے ہم زیادہ کام کرتے ہیں سوشال ایوالز پر سوشال سوشائٹی میں جو ایوالز ہوتے ہیں ہون پہ کام کرتے ہیں اس میں ہلا کی رول تو دونوں کا ہے بٹ دہ فرس لائن آف دیفرنس is that of parents پہرنٹس کریں گے ملالب اپنے بچوں کی ایسے ہی پایداش اچھے سے کریں گے تو دیفنیٹلی تیچرز کا بھی رول بنتا ہے پہرنٹس کریں گے مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کہ جب سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہرنٹس کا کیا رول ہے اہم رول ہے کیونکہ بیسک لیول تو انہی سے شروع ہوگا پٹکولارلی ہمارے مدرز کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا فیمیل سیکٹر کیونکہ جو پیٹریارکل سیٹ اپ ہے ہمارے سوسائیٹی کا وہ چینج ہوتا تو اس میں مورال ایڈکیشن انیٹسل بیلد ہو جاتا کیونکہ مورال ایڈکیشن پہ یہ بتانا دینا چاہوں گا میسیج پورے کشمیل کو یا پوری دنیا کو جتنے ہمارا ایڈکیشن ہے ایڈکیشن سیکٹر ہے ضروری اتنا مورال ایڈکیشن بھی ضروری ہے یہ ہی ڈیفرنشییٹ کرتا ہے کہ کسی جانور اور انسان میں کیا فرق ہے یہ ہمارے پرنسپلز جب ہوں گے تب ہم چلیں گے جب تک قرآن میں بھی لکھا گیا ہے پرنسپلز ضروری ہونے چاہیے ہر ایک انسان کے قرآن ایک پیسڈ ہے پرنسپلز پہ تو پرنسپلز کی ضروری ضرورت ہے تو مورال ایڈکیشن بہت ضروری ہے اس سے ہم بہت کچھ لیک کرتے ہیں اگر کل کو ہمارے انڈرز ہیں ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان کو بات کرنی نہیں آتی ان کے ساتھ اس وجہ سے بہت ساری ٹرابلمز ہوتی ہے جو کیوں میں فیس کرنی پڑتی ہے یا جہاں پر بھی ہمیں اپورچنیٹی مل جائے گی تو ہمیں مورال ایڈکیشن کو بتانا ہے کہ مورال ایڈکیشن کتنی ضروری ہے مورال اگر ہم دیکھیں گے مورال کے ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں گے تو مورال میز وان ہوش میک ڈیفرنس بیٹن گوڈ اینڈ بیڈ تو ہمیں ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے جی بلکل یہ ہے سب سے پہلا تو مہاب کا ہی کام ہے اس کے بعد وہ ٹیچرز کا کام ہے جہاں پہ بچے پڑتے ہیں وہاں پہ ان کو مطلب اس حساب سے ایڈکیشن ملنی چاہیے کہ ہاں آگیا مطلب ضرور نہیں ہے کہ پڑھ کے ہی مطلب وہ کچھ کرے گورنمنٹ جاب پہ لگ کے وہ کچھ کرے وہ اپنے حساب سے کچھ بھی کر سکتے اس میں ان کو مطلب ٹیلنٹ ہے ان کا چاہت ہے اس میں سب سے زیادہ رول مین رول تو اس میں فیملی کا ہوتا ہے ہم بعد میں ٹیچرز کو مطلب اس میں کچھ انٹر کر سکتے ہیں جبکہ پہلے فیملی بچہ تو پہلے فیملی میں ہوتا ہے جبکہ بہت تو پہلے فیملی سے سٹارٹ ہوتی ہیں چولی سر تھینکیو یہ کوچھن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں بھی اگر دیکھا جائے اسی جنریشن کا ایک حصہ ہوں ابھی پریزنٹ لی لیکن تھینکس موریل ایڈکیشن کی بات ہے تو اس کا اہم رول آپ کی سراؤنڈنگز جو آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ کی کمپنی آپ کے یار دوست ہیں وہ بہت میٹرے کرتے ہیں تو موریل ایڈکیشن ہی جب ہو صرف پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا پریکٹیکلی جب تک آپ اس کو دینا تو کیسے ہوگا اور بلکل یہ ہماری سوسائٹی میں ڈرگز وغیرہ یہ سب جو ہے میں یہ کہوں گا نئی جنریشن بہت زیادہ اس میں وہ کہتے ہیں نا ڈڈڈڈڈڈڈڈڈ میں دستے جانا ویسا ہو رہا ہے تو پہلے ٹیچر کے مارلز اچھے ہونی چاہیے ٹیچر کا بہیور اچھا ہونا چاہیے ٹیچر کو ان چیزوں کو مجھے نظر رکھ کر ان کو پڑھانا ہے ان کو اگر اس کو پڑھانا کبھی ساتھ ساتھ موریل ایڈکیشن بھی پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ ٹیچر ہی وہ پلیٹ فارم دے سکتا ہے ایک بچے کو کہ گوڈ اور بیڈ کیا ہے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے سسٹم میں ہمارے اوہرال ہمارے ٹیچر سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو موریل ایڈکیشن دے گی لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا لاغ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اتنی اپورچنیٹی نہیں ملتی ہے تو یہ بڑوں کا کام ہے آپ کو ہاتھ پکڑنا ہوگا تو جا کے کچھ ہوگا ان کو پریکٹیکلی ایک نولیج صرف تھیوری نولیج دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دکھانا ہے ایٹموسفیر کی اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو کیا اس کے بیڈ ایفیکٹس آپ ہی کی لائف پہ آگے جا کے پڑ سکتے ہیں پہلے جب بچہ بات کرنے لگتا ہے تو اس کو فیملی سامنے ہوتی ہیں اس کے بات ہم اس کو ٹیچر کے بعد چھوڑتے ہیں جبکہ اس کو فیملی میں پوری سیٹلمنٹ ہوگی اس کے بات وہ فیملی کے باہر بھی ویسے چلے گا بس یہ ہے اسی لئے موریل ایڈکیشن جو ہے اس کو کمپلسری بھی کرو میرے حساب سے اور بلکل صرف پڑھانے کے لیے نہیں فارمیلٹی کے لیے نہیں ٹریکٹیکلی بچے کا ہاتھ تھامنا ہے کیا ہوا تم پھس لے کیوں ایسا یہ کیا ایک فرینک نس آنی چاہیے ماہول میں کیا پرابلمز ہے وہ شیئر کر پائے کھول کے تو میرے حساب سے ہوگا جیسے میں آپ کو اپنی ایک اگزیمپل دوں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتا ہوں کی میری اچھی کمپنی ہے فرینڈس کو لے کر میرے یا پیرنٹس کو لے کے وہ مجھے پوچھتے ہیں کی کچھ ہے تو نہیں آپ کھل کے شیئر کرا کرو کوئی ایسا پریشر لینے کی ضرورت نہیں لائف سے اپس این ڈاؤنز اگر یہ نہیں ہوئے تو لائف کا مزا کیسا ہے تو میں یہی کہوں گا جو میرے تھروں اگر کوئی سمجھ باتا ہے پلیز مجھ سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں میرے جتنے لڑکے ہوں یا کوئی بھی ہو whatever boys, girls کوئی بھی ہو آپ گلت چیز کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ یہ خود نہیں پھس رہے اپنے ساتھ ساتھ پوری فیملی کو پھس آ رہے ہیں آج کل کے یوچ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے بچوں کو پہلے ان کو سکھانا چاہیے مطلب ان کو پہلے کشمیری بھی سکھانا ہے اچھے سے سکھانے ہمارا کلچر کیا ہے ہم سوسیٹی میں کیسے چل سکتے ہیں جبکہ ہمیں آج کل پتہ ہی نہیں ہے ہم ویسٹرن باقی باہر کے کلچرز کے ساتھ آج کل چلتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے کلچر کے حساب سے چلنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوسیٹی میں کیا صحیح ہے کیا کلتھ ہیں جبکہ ہمارا ریلیجن کے حساب سے ہمارا ریلیجن بھی الگ ہے اگر ہم وہ فالو کریں گے ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا اور ہم انشاءاللہ آگے بھی سیکسسل ہو جائیں گی اور ہاں پیرنٹ کا پیرنٹ کا تو پیرنٹ کو بھی بچے کو دیکھنا ہے اگر اس میں کچھ برائی کی چیزیں چینجز آ رہے ہیں تو ان چینجز کو دیکھنا ہے اس کو ایسے نہیں لینا ہے اگنور نہیں کرنا اس کی چینجز اگر گوڈ چینجز ہے چاہیے کہ ان کی نسل نو کی تربیت عالی اقتدار سے کریں تاکہ یہ اچھے معنی میں یہ جان سکے کہ میرا کیا رول بنتا ہے اور میری کتنی ذمہ داری ہے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے جہاں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں یعنی نوجوانوں کی بات نوجوانوں کے ساتھ پھر سے ہم بات کریں گے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر تب تک کے لیے اللہ نگے بان